بسم اللہ الرحمن الرحیم صوفر انجرنگ کے حوالے سے آج ہم بڈسکس کریں گے رسک ایکسپوزر یا رسک کا انپیکٹ اچھا رسک رسک جو آپ کی پروژیکٹ میں خرابی کا سبب بن سکتی ہے وہ رسک کہلاتی ہے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیز کے اقر ہونے کے کتنے چانسز ہیں اس خرابی کے اقر ہونے کے اور اگر وہ اقر ہوتی ہے تو اس سے ہمائے پروژیکٹ کو کیا ڈیمیج کیا نقصان پہنچے گا اور پھر جو نقصان پہنچے گا اس کو ہم کس طرح سے کور کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک چیز ہے رسک کا پروڈیکشن یعنی کہ رسک کی ایسٹیمیشن تو رسک کی ایسٹیمیشن دو طریقے سے ہوتی ایک تو probability اس کی likelihood کہ وہ رسک کا کر ہوگا اور اس کے پھر کیا consequences یا نقصانات ہوگے اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ رسک کا table بناتے ہیں جتے بھی ہمارے پاس رسک ہوتے ہیں باری باری list down ہم کر لیتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے possibility ہے کچھ false آ سکتی ہمارے project میں وہ list down کر لیتے ہیں ان false کہ آنے کی probability اور پھر اس کا impact جو کہ ابھی ہم آگے numerical میں calculate کریں گے ٹھیک ہے اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں throughout the project in the form of risk mitigation monitoring and management risk mitigation کہہ کہ ہم کس طرح سے risk کو آنے سے پہلی ہم کچھ اتضامات کر لیں کہ ہم اس risk کو avoid کر سکیں ٹھیک ہے نا مثال کے طور پہ اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ eat پر ہمارے خراجات بڑھ جائیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے پہلے سے bc ڈال لیں گے کہ بھائی جب eat پر ہمیں زیادہ خراجات کرنے پڑے تو ہمارے پاس پہلے سے amount available ہو تو یہ کہلائے گا کہ ہم نے risk کو avoid کرنے کے لیے پہلے سے کوئی اتضامات کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس اگر یہ chances ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے problem کا سبب بند سکتی ہے تو ہم اس کو monitor کرتے رہے ہیں کہ وہ کس وقت ہمارے لیے risk کا باعث بن جائے گی جیسے اگر ہمیں مثال کے طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ ہم ہمارے پاس کافی staff leave کر کے چلا جائے گا company کو organization کو تو ہم monitor کرتے رہے ہیں کہ اس وقت تک ہمارے پاس کتنا staff ہے اور کتنا staff بتدریچ کم ہوتا چلا جا رہا ہے کتنے لوگ بیماری کی وجہ سے absent ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا schedule متاثر ہو رہا ہے اور اگر schedule متاثر ہو رہا ہے تو پھر تیسی چیز آ رہی ہے کہ جب یہ risk اکر ہونے ہی لگائے کہ ہمارا schedule overrun ہو رہا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے manage کریں کیا part of the project ہم outsource کر دیں یا کچھ temporary طور پر ہم کچھ لوگوں کو hire کر لیں یا کچھ internship announce کر دیں اچھا اب ہم جا رہے ہیں ایک جو اصل topic ہے ہمارا کہ ہم کس طرح سے risk کا impact جو ہے وہ calculate کریں گے تو risk کا exposure یا impact calculate کرنے کا بڑا simple سا formula ہے کہ risk کی occurrence کی probability p multiply by cost جو ہمیں پڑے گی جب وہ risk اکر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب وہ risk آ جائے گا تو اس کی کیا cost ہوگی وہ اور اس risk کے آنے کے chance کتنا ہے اس کو multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ risk impact آ جائے گا اس کو ایک مثال سے سمجھتے suppose کریں کہ عمومن projects میں یہ ہوتا ہے ہمارا پچھلا تجربہ ہے کہ جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنے components جو ہم اپنے project میں reuse کر لیں گے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو عمومن یہ ہوتا ہے اسی فیصد chance یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں سے تمام components reuse نہیں ہو پاتے تقریبا 70% ہو پاتے اور باقی جو ہے نا وہ ہمیں develop ہی کرنے پڑ جاتے ہیں اگر ہمارا previous تجربہ یہ رہا ہے تو اب اس رسک ہم کیسے calculate کریں نا ایفرٹ بچ جائے گی اور وہ reuse والے components اگر استعمال ہو جائیں گے ایفرٹ بچ جائے گی تو ہم اپنا زیادہ time نیو کمپوننٹس کو دے سکیں گے اب suppose کریں گے ایک particular project ہے اس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ میرے پاس 60 کمپوننٹس ہیں نا ری یوز ہو جائیں گے لیکن پرانے تجربہ کیا کہتا ہے 70% ہو سکے گا بھائی 30% جو ہے نا وہ آپ کو develop ہی کرنا پڑ جائے گے تو 30% of 60 جب آپ نکالیں گے تو وہ نکلے گا 18 کمپوننٹس یعنی 60 میں سے 18 کمپوننٹس جو ہے وہ ہمیں اثرے نو develop کرنے پڑ جائیں گے ٹھیک ہے اب suppose کرو کہ 18 کمپوننٹس جو ہے اس میں average 100 LOC لگے گا یعنی 100 line of code آپ کے پاس ہر کمپوننٹ میں لگے گا اور ایک line of code کی جو cost ہے وہ 14 ڈالرز ہے تو 18 کمپوننٹس اگر آپ کو مزید develop کرتے پڑ جاتے پڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ in addition to other custom software that has been scheduled for development یعنی جو نئے آپ نے سوچے تھے وہ تو آپ develop کری رہے ہو جو آپ نے reuse کے لیے سوچے تھے ان میں سے بھی جناب پتا چلا کہ 60 میں سے آپ 18 minus کر دو تو آپ کے پاس 42 جو ہے وہ تو آپ کے ہو گئے reuse لیکن 18 آپ کو جنب آپ کا انتازہ غلط تھا اور آپ کو develop کرنے پڑ رہے ہیں تو اگر 18 میں 100 lines of code ہر کمپوننٹ میں 100 line of code لگ رہی ہے اور ہر ایک کی cost 14 ڈالرز ہے تو 25,200 ڈالرز ہمارے پاس project کی cost سے اوپر آ سکتی لیکن کیونکہ اس risk کے آنے کے chance 80% تو 80% of 25,200 بنے گا تقریبا 20,200 ڈالرز تو یہ ہمارا یہ risk impact risk exposure اس طرح سے calculate ہو جائے گا اب آپ آپ کے پاس جو table ہے اس میں آپ تمام جو risk ہے جو آپ نے list down کیے تھے نا اس سب کا آپ impact لکھ لیں اور اس کی جو بھی cost آ رہی ہے اس کو total کریں گے ایڈ کر دیں گے اپنے final cost estimation کہ آپ کے project پہ اتنی cost مزید لگ سکتی ہے اچھا یہ ایک طریقہ ہے یعنی کہ risk کو دیکھنے کا کہ اس کی مدر سے آپ جو cost estimation ہے اس کو predict کر سکتے ہیں اس کو آپ مزید بہتر کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ management پہ بھی غور کریں یہ risk آنے کو میں manage کیسے کروں گا مزید یعنی کہ اگر مجھے employees کی ضرورت ہے تو میں مزید employees لے کے رکھوں یا in contact لوگوں سے جب مجھے جیسے ضرورت پڑے گی تو میں ان کو hire کر سکتے ہیں تو یعنی کہ یہ risk کو handle کرنے کے لیے آپ کے پاس risk exposure یا impact ہے یہ نا صرف آپ کی cost estimation میں مدد دیتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ آپ risk کو manage کرنے کی لیے guideline provide کرتا ہے ٹھیک ہے thank you very much